اگریکلچر سے جوڑی جانکاری پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر رکھیں ہر اپ ڈیٹ پر نہ جائیں ایڈوانس دی اگریکلچر یوٹیوب چینل میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیسی چینے کی اچھی پیداوار ہے تو انت تقنیق کے بارے میں چرچہ کریں گے اور جانیں گے کی اچھی پیداوار ہے تو کن کن بندوں کا دھیان رکھیں کسان ساتھیوں کسی بھی کھیتی کے سفل ہونے میں سب سے میتھکون کڑی ہے انت بھی کیونکہ ایک ماتر انت بیج کو ہی اپنا کر آپ بھی سے پچیس پرتیسط ادھک پیداوار لے سکتے ہیں دیسی چینے میں مکیتے دو تری کی قسمیں پرچلت ہے چھوٹے دانوں والی تتھا پڑے دانوں والی چھوٹے دانوں والی قسموں میں سب سے پرچلت قسم ہے جی اینجی پندرہ ایکیاسی جسے گھرگوڑ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ قسم ورس 2008 میں کرسی انوسندان کے اندر سری گنگا نگر دوارا وکسیت کی گئی جو پیلے چمکیلے بیجوں والی لگ بگ 145 سے 150 دن میں پک کر اوستن 24 کونٹل پرتی ہیکٹر تک اوپج دے دیتی ہے یہ قسم جلسہ جڑگلن ایسکو گائٹا بلائٹ کے پرتی اوسط پرتی رودکتہ رکھتی ہے چھوٹے دانوں میں ایک اور نئی قسم جی اینجی ایکیس اکیتر جسے میرا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ قسم ورس 2017 میں کرسی انوسندان کے اندر سری گنگا نگر دوارا وکسیت ہے جس کا بیج کتھائی رنگ کا لگ بگ 150 دنوں میں پک کر 24 کونٹل پرتی ہیکٹر تک اوپج دے دیتی ہے اس قسم کی خاص ویشتہ یہ ہے کہ اس کی پھلیوں میں دانوں کی سکھیا دو یا دو سے ادھک پائی جاتی ہے درسی چینے کی بڑے دانوں والی قسموں میں سب سے پرچلت قسم ہے جی اینجی چار سو انسیتر جسے سمرات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ قسم ورس 1997 میں ایر سری گنگا نگر دوارا وکسیت ہے بھورے ویجو والی یہ قسم لگ پک 147 دنوں میں پک کر 24 سے 25 کونٹل پرتی ہیکٹر تک اوپج دے دیتی ہے یہ سنچیت ویشتہ بارانی چیتروں میں اگیتی پچھتی ویشتہ سمیں پر بھوائی ہیتو پھوکت قسم ہے بڑے دانوں میں ایک اور نئی قسم ورس 2013 میں کرسی انسندان کے اندر سری گنگا نگر دوارا جی اینجی انیس اٹھاون جسے مرودر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس کے بیج ہلکے بڑے رنگ کے ہوتے ہیں جو 145 دنوں میں پک کر 25 کونٹل پرتی ہیکٹر تک اوپج دے دیتی ہے یہ جلسہ ویجرگلن لوگوں کے پرتی مدیم سینسیل ہے ان کے اترک کم عوضی میں پک کر ادھک پیداوار دینے والی قسموں میں سی ایس جے 515 بھی کافی پرچلت قسم ہے جو 2013 میں کرسی انسندان کے اندر درگا پرادوارا وکشت کی گئی ہے جو 135 دنوں میں پک کر 24 کونٹل پرتی ہیکٹر تک اوپج دے دیتی ہے اور یہ قسم جلسہ ویجرگلن لوگوں کے پرتی پرتی رودکتہ رکھتی ہے چینے کی دیر سے بھوائی ہے تو پرچلت قسم جی اینجی 21 چومالیس جسے تیج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ قسم ورس 2016 میں کرسی انسندان کے اندر سری گنگا نگر دوارا وکشت کی گئی ہے جسے دسمبر کے پرتم سبتہ تک بھوائی ہے تو اپیوکت مانا جاتا ہے 130 سے 135 دنوں میں پک کر 23 کونٹل پرتی ہیکٹر تک پیداوار دے دیتی ہے ان قسموں کے اتیرک جاکی بان میں 18 جے جی چوڑا جے جی سکس آر ایس جی 904 آر ایس جی 888 ہریانہ چنہ 1 ہریانہ چنہ 5 آدی بھی دیشی چینے کی پرچلت قسمیں ہیں انت بیچ کے اتیرک دیشی چینے کی انت کھیتی ہے تو اوچت بیچ در اپنانا بھی بہت ضروری ہے اس لیے چھوٹے دانوں والی قسموں کے لیے 50 سے 60 کلوگرام پرتی ہیکٹیر بیچ تتھا موٹے دانوں والی قسموں کے لیے 70 سے 80 کلوگرام پرتی ہیکٹیر بیچ پریوک کریں دیشی چینے کی اچھی پیداوار ہے تو سنچیت بوائی 25 اکٹوبر سے 5 نومبر کے بیچ بیچ کر دیں تتھا بارانی بوائی اکٹوبر کے پرثم پکواڑے میں کریں فصل کو کیٹ وے روگوں سے بچاو ہے تو اتی میت پونک کڑی ہے بیچ اکچار اتحہ بوائی سے پہلے پرتی کلو بیچ میں دو گرام کاربنڈا جن دوہ یا 10 گرام ٹرائی کوڈرما خارجینیم دوہ سے بیچ اکچار اوشے کریں دیمک پرباوی چھیتروں میں بیچ بوائی سے پہلے پرتی کلو بیچ میں 4 میلی لیٹر کلورپائی ریفوس دوہ یا 2 میلی لیٹر ایمیٹا کلورپریٹ دوہ سے بیچ اکچار اوشے کریں نائٹروجن وے فوسفورس ملویرکوں کی بچت ہے تو بیچوں کو رائیزو بیم وے پی ایس بی کلچر پرتی 10 کلو بیچ میں 200-200 گرام کلچر سے بیچ اکچار اوشے کریں بوائی کتاروں میں کریں تتھا کتار سے کتار کی دوری ہلکی بومی وے کم بڑھوار والی قسموں میں 30 سینٹی میٹر تتھا بھاری بومی وے ادھیک بڑھوار والی قسموں میں 45 سینٹی میٹر رکھیں اور پودے سے پودے کی دوری 10 سے 15 سینٹی میٹر رکھیں بھسل کی اچھی بڑھوار ہے تو 20 کلو گرام نائٹروجن تتھا 40 کلو گرام خسپورس پرتی ہکٹیر پریوک کریں کھرپتوار نینترن ہیتو بیجائی کے 30 سے 35 دن بعد ایک نیرائی گڑھائی اوشے کریں جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ سیر کریں اور من میں کوئی ڈاؤٹ یا کوئی سوال ہو تو نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ایک ہی بار سبسکرائب کریں اور نیرانتر جڑے رہیں اس پرکار کی اپیوگی جانکاری کے ساتھ دھنیواد